بزرز خواتین و حضرات ہر بلوے یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بیڈانی کا آپ کو دونوں ہاتھوں سلام اللہ آپ کو خوش رکھے میں آپ کے صیحت کے مسئل کے بارے میں روز بتاتا رہتا ہوں اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے آج مجھے سٹوڈنٹ نے کافی لوگوں نے کہا کہ ہمارے موں سے بدبو آتی ہے ہمیں بتائیں ہمارے موں سے بدبو کیوں آتی ہے اس کی کیا ریزن ہے میں بچوں کو بتاتا ہوں دو ریزن ہیں ایک موں کی بدبو آنے کی دو ریزن ہیں ایک ہے دانتوں کا مسواق نہ کرنا دوسرا جو ہے قبض رہنا قبض کے بارے میں میں کئی بار بتا چکا ہوں ہر بندہ جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ قبض میں کہتا ہوں قبض امول امراض ہے اگر آپ قبض دور کریں گے نہ آپ کو بلین پریشیر ہوگا نہ آتو کی تکلیف ہوگی نہ میدے کی تکلیف ہوگی نہ بد حضبی کی ہوگی اگر دو چیزیں آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو یہ ان کے مسائل کا پتہ ہے آپ دانتوں کو تو آپ خود صاف کر سکتے ہیں ٹک پیسٹ کر سکتے ہیں کلونجی اور نمک والا منجن میں نے بتایا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کافی مسواق پیلو کا مسواق آیا ہوئے بزار میں انارکلی میں لہور میں ملتے ہیں پنڈی میں آرے بزار میں ملتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں روز مسواق کریں کبز کے بارے میں میں لوگوں کو بہت بتا چکا ہوں کہ کبز جو ہے سب سے بہترین علاج جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے بواسیر کبز اور جوروں کا درد کا علاج انجیر سے کیا کرو انجیر جو ہے بہترین چیز ہے آپ اس کو رات کو بھیگو کے چار رکھیں چار انجیر صبح پانی سمیت وہ پی لیں انجیر بھی کھالیں کبز دور ہو جائے گی وقت تینے وقت زیتون ہے انجیر اور زیتون کا کٹھا ذکرہ ہے اگر آپ انجیر اور زیتون جو ہے انجیر اور زیتون ایک چمچہ زیتون کے تیل کا چار انجیر اس میں بھیگو کے رکھیں گے صبح وہ نہر انجیر بھی کھالیں گے زیتون کا تیل تو آپ کو کبز بلکل نہیں ہوگی آپ کے آنٹوں کا نظام بلکل ٹھیک ہوئے آگا جوروں کا درد بلکل نہیں ہوگا فسٹولہ کی بیماری نہیں ہوگی بادی بواسیر نہیں ہوگی خونی بواسیر نہیں ہوگی ہر قسم کی چیزوں سے آپ محفوظ رہ جائیں گے اب میں تھوڑا سا علاج بتانا چاہتا ہوں اسی موہ سے بدبو ایک تو میں نے آپ کو قاز اور پھر قاز کا علاج بتایا ہے موہ سے بدبو آنے کے سب دھنیاں موہ میں چباتے رہیں آج کل دھنیاں مل جاتا ہے گھر میں کچن کا لازمی جز ہے جب میں نے کچن پر لیکچر دیا تھا کہ کچن آپ کی تمام بیماریوں کا علاج ہے وہاں پر دھنیاں رکھا ہوا ہے دھنیاں تھوڑا سا لے کے دھو کے چباتے رہیں اس سے موہ کی بدبو ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد زیرہ جو ہے یہ قبض کا علاج ہے زیرہ بھونا ہوا ایک شیشی میں رکھیں دو چاہ جاندان زیرے کے استعمال کر لیے سونف یہ بھی ہماری کچن کا لازمی جز ہے دس بارہ سونف اپنی جیب میں رکھیں گے اس کو استعمال کریں گے اس سے بھی موہ سے بدبو کی بجائے خشبو آتی ہے اس کے بعد تلسی تلسی ایک مقدس پودہ ہے تلسی کا قرآن پاک میں ذکرہ ہے ریحان کے نام سے کہ اللہ کی کون کون سی نیمت کو آپ ٹھکرا ہوگے تلسی کا ایک گملہ لے کے اپنے گھر کاشت کریں اور تلسی کا ایک پتہ نیازبو کا ایک پتہ سیم فیملی سے آئیں آپ دو پتے آپ چبالیا کرے گے موہ سے بدبو نہیں آئے گی اس کے بعد آپ ملٹھی اور چھوٹی علاچی چھوٹی علاچی اور ملٹھی آپ کے گلے کی تکلیف کا علاج ملٹھی اور چھوٹی علاچی میں ہے اس سے دانتوں کی بدبو بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کے یہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے موہ سے بدبو نہیں ہوگی نمک تھوڑا سا ملا کے لیمون نچور کے ایک پینے سے آپ کے میدے کی تکلیف بھی ٹھیک ہو جائے گی کبز بھی ٹھیک ہو جائے گی تیزابیت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جو کھٹے ٹکار بار بار آپ کو آتے ہیں بدبودہ اور کھٹے ٹکار بھی ٹھیک ہو جائے گی اس طریقے سے میں آپ کو ادرک کے بارے میں بتاتا ہوں ادرک بھی ہمارے کچن کا لازمی جوز ہے ادرک کا ایک چمچہ جوس نکال کر اس کو میں تھوڑا سا پانی ملا کے اس کے گھرارے کریں اس سے آپ کا گلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی ہر پریشانی جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو غیزہی علاج بتایا ہے کہ غیزہ کے ذریعے مو کی بدبو کیسے ٹھیک کریں گے اب میں دوئی کی طرف آتا ہوں ساب سے پہلی بات ہے ڈاکٹر ولمر شعبے اور ڈاکٹر مسہود انسانوال نے ایک چیار انتالیس کترے بنائے ہوئے ہیں جو قبض کا علاج ہے دس کترے صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں گے کترے استعمال کرنے سے آپ کی قبض دور ہو جائے گی اس کے لئے اچار پائنٹیس یہ بھی ڈاکٹر ولمر شعبے نے بنائے ہوئے ہیں ڈاکٹر مسہود نے بنائے ہوئے ہیں لہنگ کمپنی فرانس والوں نے بنائے ہوئے ہیں ہر ہومیپیتک میڈیسن لاہور میں بوروالے چوک سے باقی ہر سٹور سے ہر جگہ سے یہ چیز دوائے مل جاتے ہیں یہ طریقہ استعمال بھی ان کا لکھا ہوتا ہے ہندرد والوں نے کرشی والوں نے اجمل خانو والوں نے اتریفل اتریفل نکالے ہوئے ہیں اتریفل زمانی اتریفل زمانی اتریفل موکل یہ اتریفل کا مطلب ہے تیم چیزیں حریر بہڑا اور عاملہ اس میں ہوتے ہیں یہ آپ کی قبض بھی دور کریں گے آپ کے موں کے اندر بد مو بھی یہ ختم کریں گے یہ اس کا علاج ہے اس کے بعد جو آدمی دس کلاس پانی کے روز پئے گا قبض سے بچ جائے گا آنتیں نہ آپ کی خوشک نہیں رہیں گی اور نہ آپ کو قبض ہوگی اس کے علاوہ قبض کا بہت بارے میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے چھلکہ لیتے ہیں چھلکہ تیزابیات بھی دور کرتا ہے قبض کا بھی علاج ہے اور موں سے بد مو بھی ختم کرتا ہے لہذا میں نے آپ کو قبض کا علاج بھی بتایا ہے اور موں سے بد مو آنے کے دوائی اور غزائی چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے میرے برے برے اچھے چھے لیکچرہ رہے ہیں آپ سے اپیل ہے کہ میرا چنل سبکرائب کریں بیل آئیکان کو دبائیں آپ میرے ویڈیو دیکھا کریں سنا کریں پڑھا کریں آپ کے فیدے کی ویڈیو ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے پاکستان زندہ بات